تو دوستوں آج ہو گئی ہے بارہ جون اور جو بڑی خبریں ہیں مکھے سمچار ہیں ایک ایک کر کے چلیں گے تمام بہت بڑی اپ ڈیٹس آپ تک آگے اسی ویڈیو کے ماندھم سے پہنچائیں گے اس لیے لگتار ہمارے ساتھ آگے اسی ویڈیو میں بنے رہیے گا تو بہنی دوستوں خبروں کے طرف چلنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹا سا نوید رکی اگر آپ لوگ بھی کھل کر کے دیس بھر میں لگتار نفتت پھیل آ رہی گودی میڈیا کا بہشکار کرتے ہیں ویروت کرتے ہیں تو اب اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو فنی میں سبسکرائب کر کے بیلے کے آئیکن کو جرور دبائے گا دوستوں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا جائے ہند جائے بھارت دراصل دوستوں پہلی بڑی خبر آپ لوگوں کو بتاتے چلیں نوپور سرما کے بیان پر مچا ہے بوال ہاوڑا جا رہا ہے پشم منگال بی جے پی کے پرمکھ کیے گئے ہیں گرفتار تناپور علاقے میں جانے کی کر رہے تھے کوسس ممتہ پنرجی کا چلا ہے ڈنڈا کبر بتاتے چلیں اس سمائے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں ہنگامہ ہو گیا جب پشم منگال بی جے پی کے ادیچ تناپور علاقے میں جا رہے تھے اس سمائے ان کو گرفتار کر لیا گیا آپ لوگوں کو بتاتے چلیں پیغمبر محمد پراپتی جنگ ٹپڑی کو لے کر کے دیش میں لگتار بوال دیکھنے کو مل رہا ہے اور نوپور سرما کی گرفتاری کی مانگ تیج ہوتی جا رہی ہے اور جب وہاں یہاں پر ہاوڑا جا رہے تھے تو انہوں نے پولیس سے بحث کرنا شروع کر دیا چونکہ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں وہاں پر دھارہ 144 لاغو ہے اس لیے پولیس نے ان کو وہاں پر جانے سے روکا لیکن وہاں آڑ گئے کہ ان کو وہاں پر جانا ہے جس کے بعد ادجلد ہی انہیں گرفتار کر لیا گیا اور کولکاتا پولیس مکھیا لے کے کیندریے لاک اپ میں ان کو لے جایا گیا یہ یہاں پر دوستوں خبر ہے اگلی اپ ڈیٹ کی طرح بڑھتے ہیں راجے سبھا چناؤں میں دھاندھلی کا آروق سیو سینا کے سنجے راؤت نے بھاجپا کی جیت کو اور سو ٹریڈنگ کا جنادیس بتایا ہے چناؤں آئیوک پر لگایا ہے یہ گمبھیر آروق خبر بتاتے چلیں مہاراشتر میں تین راجے سبھا سیٹوں پر بھاجپا کی جیت کو گھوٹالے کا جنادیس بتاتے ہوئے سبھا سینا کی نیتا سنجے راؤت نے چناؤں آئیوک پر وپچھی دل کا پچھ لینے کا آروق لگایا ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پول پینل پر دباؤ ڈالا گیا سنجے راؤت نے کہا ہے کہ چناؤں آئیوک نے ہمارے ایک بھوٹ کو امانی کر دیا ہم نے دو بھوٹوں کا ویروت کیا لیکن اس پر کوئی کاربائی نہیں کی گئی چناؤں آئیوک کی طرف سے اس چناؤں میں چناؤں آئیوک نے بھاجپا کا سیدھے طور پر سمرتھن کیا ہے اور یہاں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ چناؤں آئیوک بھاجپا کے پکش میں ہی فیصلی لیتا ہے یہ یہاں پر دوستوں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار پھر سے چناؤں آئیوک کٹھ گھرے میں آ چکا ہے اور سیو سینا نے لگایا ہے بھاجپا کا پچھ لینے کا آروق اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر کی طرف چلتے ہیں راشترپتی کے چناؤں سے پہلے وپچ ہوگا ایک جو ٹمودی سرکار کی پڑھ سکتی ہے مشکلیں پندرہ جون کو ممتہ بنار جی نے بلائی ہے سائیوکٹ بیٹھک وپچ کی خبر بتاتے چلیں چناؤں آئیوک نے دیش کے سولوے راشترپتی کے چناؤں کا اعلان کر دیا ہے چناؤں کی گوشڑہ ہونے کے ساتھ ہی وپچھی دلوں نے بھی اپنی ایسا کریتہ اب بڑھا دی ہے پشم بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنار جی نے پندرہ جون کو دلی کے کانسٹیٹیوشن کلم میں وپچ کے مکہ منتریوں اور نیتاؤں کے ساتھ ایک سائیوکٹ بیٹھک یہاں پر بلالی ہے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں ممتہ بنار جی کے دورہ بلائی گئی سائیوکٹ بیٹھک کے لیے 22 نیتاؤں کو پتر لکھا گیا ہے ان میں دلی کے مکہ منتری ارونی کے جریبال کیرل کے مکہ منتری پنرائی ویجیان اوڑیزہ کے مکہ منتری نوین پٹنائک تیلنگانہ کے مکہ منتری کے چندرسکر راو اکھیلیش یادب سیم ادھا پھارے جھار گھنڈے کے مکہ منتری ہیمنت سورین تمیل نادو کے سیم ایم کے سٹالین جیسے کئی دگج نیتا سامل ہے یہاں پر آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کانگرس ادھے چھے سونیا گاندھی کو بھی آمنترنر دیا گیا ہے مکہ منتری ممتہ بنار جی کی طرف سے درہا سا دوستو خبر سامنے آ رہی ہے کہ اس سمائے موتی سرکار کے پاس راشترپتی چناؤں کے لیے بہومت نہیں ہے اسی کارن یہاں پر وپچ ایک جھوٹ ہونا چاہتا ہے اور اوڑیزہ کے مکہ منتری نوین پٹنائک کو اپنے پالے میں کرنا چاہتا ہے کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہاں سیدھے طور پر گیندر کی موتی سرکار کے لیے ایک تگڑا جھٹکا ہوگا اور اگر وپچ ایک جھوٹ رہتا ہے تو اس چناؤں میں بھاجپا اور انڈیا کے لیے مشکلیں کھڑی ہونا تائے ہیں اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر جان لیتے ہیں نوپور سرما کے بیان پر بوال کی بیچ اکھلیش یادم نے لیا ہے بڑا فیصلہ ٹی وی ڈیویٹ میں نہیں جائے گا سماج وادی پارٹی کا کوئی بھی نیتا گودی میڈیا کا کیا ہے پونڈ طریقے سے بہشکار سوشل میڈیا پر لوگوں نے کی ہے جنگر کے تاریخ خبر بتاتے چلیں بھاجپا کی پورو راشتریہ پربکتہ کی پیغمبر محمد پر کی گئی آپتی جنگ ٹپنی کے بعد لگاتار بھوال مچا ہوا ہے یہ ماملہ دن پر دن طول پکڑتا جا رہا ہے اور وہیں اب اس ماملے کی گمہیرتا کو دیکھتے ہوئے یوپی کی پرمکھ ویپچھی پارٹی سماج وادی پارٹی کے مخیہ اکھیلیش یادم نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے سپا نے اپنے سبھی میڈیا پرموٹرز اور پربکتاؤں کو نوپور سرما کے بیان سے جڑی کسی بھی ٹی وی ڈیویٹ میں یہاں پر پوری طریقے سے پرتیبند لگا دیا ہے جانے پر اس کے ساتھ ہی سپا نے پارٹی نیتاؤں سے سمودھے پر کوئی بھی بیان جاری نہیں کرنے کو بھی کہہ دیا ہے اور وہیں سوشل میڈیا پر اکھیلیش یادم کے سبیسلے کا سوگت ہو رہا ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ وہی گوڈی میڈیا ہے جس کی وجہ سے آج دیش کا یہ حال ہوا ہے دیش کے موجودہ حالات کے لیے جتنی یہاں پر بھاجبہ جمعیدار ہے اتنا ہی گوڈی میڈیا بھی جمعیدار ہے یہ یہاں پر سوشل میڈیا پر لوگوں کا کہنا ہے آپ لوگ اکھیلیش یادم کے سپیسلے کا سوگت کرتے ہیں یا پھر نہیں اپنی رائے جرور بتا سکتے ہیں کمنٹ باکس میں اس بیچ ایک اور اپ ڈیٹ کی طرح بڑھتے ہیں نوپور سرما ویواد پاپ بی جے پی نے کیا ہے اور لوگ اسے بھگتیں گے ممتہ بنار جی کا بڑا بیان سامنے آیا ہے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں بی جے پی کی پورو نیتا نوپور سرما اور نبین جندل کے دورہ کی گئی آپ اتی جنت ٹپڑیوں کے خلاف پشم منگال میں مسلم سمودائے سڑکوں پر ہے راجی کی مکھی منتری ممتہ بنار جی نے کہا ہے پی جے پی نے کیا ہے اس کا انجام لوگوں کو کیوں بھگتنا چاہیے آپ کو بتا دیں کہ پشم منگال کے ہاورا میں مسلم سمودائے کے لوگ سڑک پر اتر آئے اور انہوں نے جوردار طریقے سے پردرشن کیا اور اس دوران ان کی پولیس کے ساتھ جم کر کے جھڑب بھی دیکھنے کو ملی اور اس کے ساتھ ہی اس دوران ان لوگوں کے ہاتھوں میں نوپور سرما کو گرفتار کرو ایسی تکتیاں بھی تھی اب اس بیچ ممتہ بنار جی کا بیان آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پاپ بی جے پی نے کیا ہے اس کا کھامیاجہ آخر لوگوں کو کیوں بھگتنا پڑے اس کے ساتھ ہی ایک اور بڑی خبر بتاتے چلیں پیغمبر محمد پر نوپور سرما کے اپتی جلک بیان کے بعد اب بانگلہ دیس میں مچا ہے بوال بھارتی اتھپادوں کے بہشکار کا کیا گیا ہے آوہان اترے ہیں لوگ سڑکوں پر خبر آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کئی راجلیتک دلوں اور اسلامی آندولن بانگلہ دیس جمیت اولیما اسلام بانگلہ دیس اور کئی سنگٹلوں نے یہاں پر بانگلہ دیس میں بی جے پی نیتاؤں کے دورہ پیغمبر محمد پر اپمان جنہ ٹپنی کے خلاف جبرتاف طریقے سے پردرشن کیا ہے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں اس دوران سبھی لوگوں نے بھارتی اتپادوں کا بہشکار کرنے کا بھی آوہن کیا ہے اس سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں عرب دیسوں میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا جہاں پر بھارتی اتپادوں کے بہشکار کا فیصلہ لیا گیا اور لگتار بھاجپا کی وجہ سے دیس دنیا میں ہمارے دیس کی بدنامی ہو رہی ہے اور لگتار بھاجپا نفرت پھیلانے کا کام کر رہی ہے اس خبر پر آپ لوگوں کی کیا کچھ رائے ہے جرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں اپنی رائے کمنٹ کر کے اگلی اپ ڈیٹ کی طرح بڑھتے ہیں دوستوں ربی آئی کے پورو گورنر نے کہا مہنگائی کا چرم آنا ابھی تو باقی ہے مندی کی آسنکہ کو بھی نہیں کر سکتے ہیں خارج خبر بتاتے چلیں بھارتی ریزر بینک یعنی کی ربی آئی کے پورو گورنر رگرام راج نے کہا ہے کہ مہنگائی ابھی اور بھی بڑھے گی ان کا کہنا ہے کہ مدرہ اپنے چرم پر نہیں پہنچی ہے راج نے یہاں باتیں امریکہ میں ایک آنکڑے آنے کے بات کہی ہے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں US میں مائی کا انفلیشن ڈیٹا جاری کیا گیا اپریل میں یہاں 8.3 فیضی تھا جو کی مائی میں بڑھ کر کے 8.6 فیضی ہو گیا اس کے ساتھ ہی پورو گورنر رگرام راج نے آگے کہا ہے کہ بے سکھ مندی سے بچا جا سکتا ہے لیکن اگلے ایک سال میں ہلکی مندی کی آسنکہ کو یہاں پر نکارہ بھی نہیں جا سکتا ہے یہ یہاں پر دیکھ سکتا ہے کہ رگرام راج کی طرف سے یہاں بڑا بیان سامنے آیا ہے اس بیچ ایک اور اپ ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں راحل گاندھی نے گھیرا ہے ایک بار پھر سے کیندر کی مودی سرکار کو نفرت اور آسانتی ہماری رہا نہیں بھارت کو جوڑنا آپ سے سدھ بھاونا رکھنا سبھی دیش باسیوں کی جمہداری ہے راحل گاندھی کا بڑا بیان خبر بتاتے چلیں کانگریس کی نیتہ راحل گاندھی نے ٹوئیڈ کر کہا ہے کہ باپو کے آدر سہی سوطنطر بھارت کی نیو ہیں ہمارے دیش نے صدا ویشو کے سامنے ساتھ اہنز اور بھائی چارے کی مثال قائم کی ہے نفرت اور آسانتی ہماری رہا نہیں ہے بھارت کو جوڑنا آپ سے سدھ بھاونا رکھنا سبھی دیش باسیوں کی جمہ داری ہے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں راحل گاندھی کا یہاں بیان ایسا سمیں میں آیا ہے جب دیش میں لگتار یہاں پر بھاجبہ کی طرف سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے دو سمودائیوں کو لڑانے کا کام بھاجبہ کر رہی ہے اور اس بیچ یہاں پر راحل گاندھی نے اس بیان کے جڑی گھی رہا کیندر کی موطی سرکار اور بھاجبہ کو اس سمائے کی دوستو آج کی سبھی بڑی خبر مکھے سمچار تھے جو ہم نے آپ لوگوں تک پہنچ آئے ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا جیادہ سے جیادہ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تاکہ آپ سبھی کے دوست بھی نمکھے سمچاروں کو جان سکیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی دوستوں کا بہت بہت دھنی بہت